اسلام علیکم و رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا کافی سارے دوست مجھ سے کوششن کر رہے ہیں سوالات کر رہے ہیں کہ پور امن اعتجاج سے متعلق یا دھڑنے سے متعلق کہ ہم اعتجاج کرنا چاہیے ہم وہاں چلے جاتے ہیں ہم وہاں پر رش لگا دیں گے بہت سارے لوگ چلے ہوں گے ہمارے پاس سائن بورڈز ہوں گے تو وہاں پر ہم چاہیں گے اعتجاج کریں گے تو اس سے کوئی پوزیٹیو پہلو نکل آئے تو میں ہی خاموش ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ میری فیل نہیں رہا یہ تو اس کمپنی کی خصوصیت تھی ہمارے سی ایو سی فرمان خان صاحب نیازی کی مدولت تھی کہ ہر شخص جو ہے یہاں پہ وہ ایک اچھی خاصی عزت کمان چکا ہے ایک بڑا نام بنا چکا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں یہ سب کچھ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کرم سے سی ایو صاحب کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا اب آ جاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ دھردہ یا پروٹیسٹ کرنا کیسا ہے تو جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میرے پاس نالیج نہیں تھی تو میں نے آگے اپنے سینئر سے یا کسی دوستوں بابوں سے پوچھا میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو ہماری فیملی کا حصہ بھی ہیں اور مقاعدہ وہ لائر بھی ہیں وکیل ہیں ان کو اس چیز کی نالیج ہے کانونی کاروائی کی پھر اپنے سینئرز ممبر سے میں نے پوچھا میں کسی کا نام نہیں لیتا پھر سب نے ہی یہ کہا کہ دیکھا جائے تو ابھی وہ وقت تو نہیں ہے کہ بلا وجہ احتجاج کیا جائے احتجاج کب کیا جاتا ہے جب آپ کے اکینسٹ یا آپ کی یہ سوچ سے متعلق جو آپ سوچ رہے ہیں اس کے بھرک کوئی فیصلہ آ جائے تو دیکھا جائے تو ابھی تو تفتیج سٹارٹ ہوئی ہے دیکھیں ابھی انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ ابھی صرف آپ کی پری ایرس بیل جو تھی صرف وہ کینسل ہوئی کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہتا ہے شاید پاکستان کی اسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ کی پری ایرس بیل جو ہے وہ اتنا لمبار سا جو ہے چل چکی ہے تو وہ مجبوری تھی اسٹرم وہ اس کو جو ہے کینسل کرنا یہ جو ہے انفارمیشن مجھے تک دی گئے میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اب تو وہ تفتیج شروع ہوئی ہے یہ تفتیج تو ہوتی ہے انشاءاللہ سات آٹھ دن میں دس دن میں جب بھی کوٹ کا ٹائم آئے گا تو اللہ کرے اللہ کرے کوئی ہمارے حق میں ہماری رائے کے مطابق کوئی اچھا فیصلہ آ جائے اس کے بعد کی جا کے اس قسم کی اللہ نہ کرے اس صورتحال بنے تو یہ سارے جو پروٹیسٹ وغیرہ یہ اس ٹیم کی ہوتی ہیں جو آپ کے برخلاف فیصلہ آ جائے ابھی ایسا نہ ہو ابھی تو تحقیق چلی ہے سب کچھ چیزیں سبوچ چلی ہے اور کیا پتا اللہ کی طرف سے معاملات بہتر ہونے جا رہے ہو اس بہتری کو ہم لوگ ان دھرنوں یا اتجاجوں کو چک کرمیں بلا وجہ اس کامیابی کو اپنے لئے ناکامی کا باعث نہ بڑھاتے تو پھر بھی آپ سب اپنے اپنے کسی سینئر سے جن کچھ پتا ہو کہ اس دھرنے کا اگر فائدہ ہے وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے تو کریں یا اگر وہ مشوہ دیتے کہ ابھی وقت نہیں جیسے مجھے بھی کہا گیا ہے کیبین چیزوں کا وقت نہیں ہے ابھی چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے ہو کیا رہا ہے تو کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے سیچیوشن کیلئے رہو گی تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں یہ کیا کرنا ہے ہاں آپ لوگ چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سمپل پوجیٹیو لفظوں میں آپ لوگ اپنی فیلنگز جو ہے شیئر کر سکتے ہیں ہیشٹیک کے ذریعے شیئر کریں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے ہم تو خوش تھے یہ تفتیش چلی اس کو بلکل جنون چیز کے ساتھ جو ہے اس کو تحقیق کیا جائے پولرٹ ایپ میں آپ لوگ پروٹیسٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں دھڑنا دینا اتجاج کرنا روڈ بلوک کرنا شور چرابہ کرنا ایسا نہ ہو کہیں جہاں کے وہ کوئی پریشانی کا باعث بن جائے تو اس چیز سے پہ تھوڑا سا آپ جو ہے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا جساک اللہ وائس لمبی ہوگی اسی سینئر سے پھر بھی مشوہ لے لیے گا